موزہ سامن ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے نیوز اینڈ کرنڈ افیر چینل کا پروگرام ڈیٹ لائن کراچی آج پانچ فروری یوم یک جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے خصوصی پروگرام اور اس خصوصی پروگرام میں خاص طور پر ہم بات کریں گے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد بھارت کی غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے حوالے سے کشمیر کی جو خود مختار حیثیت اور جو متنازع صورتحال ہے عالمی قوانین اس کی پاسداری کرتے ہیں اور پابند کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا لیکن بھارت نے ان تمام قوانین کو پسپش ڈال کر یک طرفہ طور پر ان عالمی قوانین کی دھجیاں ادھیرتے ہوئے دھجیاں بکھیرتے ہوئے جو ادامات کیے ہیں دنیا اس کی گواہ ہے پاکستان نے اس عوالے سے اور خاص طور پر مظلوم اور محکوم کشمیریوں نے بھرپور طور پر اس کی مضمت اور مذاہمت بھی کی لیکن عالمی برادری کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا بالخصوص اقوام متحدہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ان عالمی قوتوں اور اقوام متحدہ کے اس ادارے کی جانب سے نظر نہیں آیا گو کہ اگر یہ تمام عالمی قوتیں اور اقوام متحدہ بھارت پر دباؤ ڈالتا جو کہ خود عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے لیکن اپنے قوانین کی خلاف ورزی پر بھی اقوام عالم کسی طرح سے ان کا ضمیر بیدار نہیں ہوا اور آج جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پر آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے جس طرح سے مضموم سازشیں کی جا رہی ہیں اور اس سے قبل بھی آپ اور ہم دیکھیں کہ وہاں پر تقریباً نو لاکھ کے قریب فوج نیم فوجی دستے اور تربیت یافتہ جو گنڈے وہاں پر بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور پھر اس کے بعد جو مضموم سازشوں کے تحت وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کر کے آنے کے بعد وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے انہیں شہریت دی جا رہی ہے اور ہلکا بندیوں کی تبدیلی کی وجہ سے حوالے سے جو مسائل میں قوانین کی جو تبدیلی ہے اس حوالے سے یہ وہ عوامل ہیں جو بڑے سائنسی بنیادوں پر بھارت اپنے طور پر کر رہا ہے انہوں نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی لیکن عالم عالم جو ہیں ان قوانین کی خلاف ورزی پر بھی خاموش میں نظر آتے ہیں آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر ہم ان مظالم کے حوالے سے پانچ اگز دوہزار انہیس کے بعد جو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اقدامات بھارتی حکومت نے نرندر مدی نے کیے ہیں ان اقدامات کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں فاروق آزم صاحب جو کہ محقق ہیں مصنف ہیں اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تو ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں فاروق صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اس کے ساتھ ساتھ ہمایو مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو کہ جیک ایس ایلیف کے حوالے سے اور یاسیم ملک صاحب اور آزادی کے جو متوالے ہیں انہوں نے اس کی بنیاد بھی رکھی اور سٹوڈنٹ لیبریشن فرنٹ ہے اور طلبہ کا بڑا اہم کردار ہے نوجوانوں کی اس وقت خاص طور پر بران مظفر وانی کی شہادت کی بات جو نوجوان اس تحریک میں جگدر جگ شامل ہوئے ہیں اور جس جدو جہد سے کام کر رہے ہیں یہ بھی اسی قبیلے اور اسی کے سربراہ ہیں اور اس حوالے سے جدو جہد کر رہے ہیں نوجوانوں کو منظم کر رہے ہیں اور سوشل پولٹیکل ایکٹویسٹ ہیں ایڈوکیشنل ایکٹویسٹ ہیں ہمایو مظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ کا ان سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں لوگ شامل رہیں گے جن سے ہم بات کر سکیں گے اور ان اقدامات کے حوالے سے تفصیلی طور پر آج کے اس پروگرام میں گفتگ ہوگی میں مشکور ہوں ریڈیو پاکستان کا ہم کراچی سٹیشن سے یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ وہ دن ہے پاکستانی قوم گجشتہ تین دہائیوں سے یہ دن منا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیری قوم کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں گجشتہ پچھتر برسوں سے کشمیری قوم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے اگرچہ جہاں تک مسئلے کشمیر کے حل کا تعلق ہے بہت مثالی حل پچھتر سال قبل پیش کیا گیا تھا سلامتی کونسل نے انیس سو اورتالیس انچاس میں جو ریزولوشن پاس کی ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیری قوم اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ رائشماری کے ذریعے کریں گے اس وقت انڈیا نے بھی اس مطالبے کو تسلیم کیا پاکستان نے بھی اور کشمیری قوم بھی راضی ہے کہ ہم رائشماری کے ذریعے یعنی حق خود ارادیت کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے لیکن اس کے باوجود پچھتر سال ہو چکے ہیں یہ نوبت نہیں آنے دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس راہ میں جو رکاوٹے کڑی کی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ اگر یہاں پر آزادانہ رائشماری ہو یقینی طور پر کشمیری قوم کم از کم انڈیا کے ساتھ الہاق نہیں کریں گے ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر کشمیری قوم نے آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کیا تو کشمیر جمہو کشمیر وہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں بن سکتا یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں مسلسل رکاوٹے کڑی کی گئی ہے اور یہ نوبت نہیں آنے دی گئی انیس سو بہتر میں جب شملہ معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد سے انڈیا کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے ایک دو طرفہ مسئلہ ہے اور عالمی برادری اس میں کسی قسم کا کردار آدانہ کریں حالانکہ وہ معاہدہ جس طرح انڈیا ایک موقف پیش کر رہا ہے اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا اس معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے منشور چارٹر کی خلاف فرضی نہیں کریں گے ہم اس کی بازداری کریں گے سلامتی کونسل اس کے ایجنٹے پر مسئلہ کشمیر موجود ہے ہونا یہ شایئے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کریں نہ کہ ہم دیگر مسائل میں اس کو الجا کر اور دیگر موقف اپنا کر اس مسئلے کی راہ میں رکاوٹیں کریں اس معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر صورتحال میں تبدیلی نہیں کر سکے گا لیکن پانچ اگز دوہزار انیس کو کیا ہوا تین سال قبل دوہزار انیس میں انڈیا نے از خود اس معاہدے کی خلاف فرضی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا وہ تمام کوچشے یا وہ تمام جو سالسی کے پیشکشے ہوئی ہے وہ اس لئے انڈیا ان کو رکنا چاہتا ہے تاکہ یہ مسئلہ کسی صورت حل نہ ہو ہونا یہ شایئے کہ ہم اس مسئلے کو مزید نہ آل جائے بلکہ ہم حل کی طرف بڑھیں آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں اہوانستان میں امریکہ بیس سال موجود رہا ہے دوہزار ایک سے دوہزار اکیس تک امریکہ شروع میں چاہتا تھا کہ جن کے خلاف ہماری جنگ ہو رہی ہے ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے لیکن پھر دوہا قطر میں انہی کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات بھی کیے اور ایک امن معاہدے کی طرف بڑھے تو کیوں نہ پاکستان انڈیا جن کے درمیان یہ مسئلے کشمیر موجود ہے اور یہ میں واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی جغرافیہ کے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ کشمیریوں کی قومی ازادی کا مسئلہ ہے لہٰذا ضروری ہو چکا ہے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر اس کے حل کی طرف بڑھے کشمیری قوم کو ہم ان کا حق خود ارادیت دے وہ ازادانہ طور پر فیصلہ کرے کہ وہ کس کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں دوہزار انیس کے بعد جس طرح عبادی کا تناسب بگاڑا جا رہے تو اب یہ مشکل ہوتا جا رہے کہ آخر جب کل اگر رائشماری کی بات ہوتی بھی ہے تو ایک ازادانہ رائشماری کے نکات کیسے ہوگا لہٰذا انڈیا کو روکا جائے کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے جو خلاف فرضیہ وہاں پر ہو رہی ہے انسانیہ کوکی پامالی وہاں پر ہو رہی ہے اس سلسلے کو روکے اور ترجیحی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کریں تاکہ نہ صرف پاکستان اور بارت یہاں پر امن قائم ہو جائے جہاں تک پانچ فروری کا تعلق ہے پانچ فروری موت رومہ بینزیر مٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب قاضی حسین عمد کی درخواست پر انہوں نے سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آیا کیا پانچ جنوری انیس سو نویز سے پہلے کیا کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا تھا جس تحریک کو جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ نے شروع کیا میں سمجھتا ہوں کہ جب ایٹی فور کے اندر کشمیریوں کے قومی لیڈر مقبول بڑ کو فانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو پوری کشمیری قوم نے مقبول بڑ شہید کو قومی رینما کے طور پر آن کیا اور آپ دیکھ لیں ہندستان جو اپنے آپ کو ایک سیکولر کنٹری کہتا ہے پانچ اگست دو ازار انیس کو اس نے ریاست جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر گئے براہ راست نئے دلی نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس کے بعد وہاں جو نئے وہاں اس نے پراپیٹیز لازم اتعرف کروائے اس کے بعد جو ڈیموگرافیکل چینجز وہاں آئے روز لا رہا ہے غیر ریاستی باشندوں کو غیر کشمیریوں کو باہر سے لا کر کشمیر کے اندر بسایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے اسی طرح کے کچھ حضائم ہندستان کے بھی ہیں وہ بھی کشمیر کی اکسیریت کو اقلیت میں تبدیل کر گئے اس کے بعد اس کے بعد وہ جو کرنے جا رہا ہے جو اس سے منصوبہ بنایا ہے اگر کل رائش ماری ہوتی بھی ہے تو غیر کشمیری جو ہوں گے وہاں ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں گے وہاں رائے بھی دے سکیں گے تو جب بار سے لوگ آ کر وہاں زمینیں خریدیں گے وہاں کی وہاں کی زمینوں پہ قابض ہوں گے اکسیریت کو اقلیت میں کنورٹ کر کے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قومی شخص پہ اور رائٹ آف سلٹ ڈیٹرمینیشن پہ عملہ ہے تو اس لیے ہم پاکستانی قوم کا آج کی دن کے موقع پر حاصل طور پر جو عوام الناس ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ار سال کی طرح غیر مشروط یومِ یکچے تھی ہے کشمیر کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کے روشن مستقبل کی بھی زمانت ہے اور ہندوستان کے عام عوام کی بھی اس میں آزادی ہے وہ کس لیے وہ اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان فورٹی سیون سے لے کر آج تک جو اسلحہ کے اوپر جو اپنا بیجٹ خرج کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب مسئلہ حل ہوگا تو یہ جو جو ڈیفنس کے نام پر جو دونوں ملکوں کی فورسیز جو اپنا بیجٹ خرج کرتی ہیں وہ اپنی عوام کے اوپر خرج کریں گی تو یہاں خوشحالی آئے گی یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا یہاں لوگوں کو تعلیم ملے گی یہاں لوگوں کو صحت ملے گی تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کا بھی معاشی معاشرتی طور پر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمارے بھائی ہمائیوں مظفر صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن بھی کی پانچ فروری کا دن بنایا گیا انیس سو نبے کے بعد اور اس دن کو اس کے بعد سے بلکل ہر سال پانچ فروری کو بنایا جا رہا ہے میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم آخر کب تک اسی طریقے کی یک جہتی اپنے کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کرتے رہیں گے اور یہی لفظی یک جہتی ہماری جو ہے وہ جاری رہے گی کیونکہ جب تک لفظی یک جہتی میں ہم رہیں گے تو میرے خیال سے اب مجھے نہیں لگتا کہ ہم کب اور وہ وقت کب آئے گا کہ ہم عملی یک جہتی جو ہے وہ دکھائیں گے انڈیا کے جو مظالم ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یا کشمیر میں بسنے والے جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں وہ تو سب کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اس سے سبھی لوگ آگاہ ہیں چاہے وہ عالمی برادری ہو یا چاہے وہ پاکستان ہو یا دیگر جو بھی ممالک ہیں ان سب کو اس کے بارے میں بلکل بخوبی اندازہ ہے اور علم ہے لیکن پاکستان نے بحیثیت مسلمان ہمارے بڑے بھائی ہونے کا دعویٰ ہم سے کیا ہمیں اپنی شہرک کہا میرا سوال پاکستان سے ہے کہ آیا پاکستان نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کس قدر تعاون کیا اور کس قدر ہمدردیاں کی اور وہ کیا عملی طور پر کتنی واضح رہی اس چیز کا جو جواب ہے وہ میرے دیس میرے وطن کشمیر کی ان گلیوں سے ملے گا ان نوجوانوں سے ملے گا اور ان لوگوں سے ملے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور میں پاکستان کے ان تمام امامل سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ وہ بظاہر اس چیز پہ غور کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایسا وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑ جائے کہ جس کی کچھ کہیں نہ کہیں جل کیا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہمارے سامنے نہ آ جائے کہ جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے وہ کچھ آپ کے زہر قبضہ یا زہر ریاہ آپ کے اندر گورنمنٹ جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ بھی ہونے شروع ہو جائے تو لہٰذا یہ سوال ایسے ہیں کہ جن سوالوں کا جواب ہم سب کو تلاش کرنا ہے اور بہت جل تلاش کرنا ہے ورنہ جس طرح کی صورتحال دنیا میں اس وقت موجود ہے صورتحال قائم ہو چکی ہے یہ ہمارے لئے بہت فکر کی بات ہے اور یہ بات ہمارے لئے آنے والے دنوں میں مزید تشویش پیدا کرے گی تو عملی طور پر ہمیں عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو اپنی فسٹ پریارٹی پر رکھ کر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس چیز سے مفادات صرف کشمیری لوگوں کے نہیں بلکہ جیسے میرے باقی دیگر یہاں لوگ موجود تھے انہوں نے گفتگو کی ان کے نہیں پاکستان کے نہیں ہندوستان کے نہیں کشمیر کے نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ جو بابستی ہیں وہ موجود ہوں گی اگر یہ حالات قراب ہوتے ہیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہر کسی کو ہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو وہ اپنی ڈیفنس کی مد میں بہت سارا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور ہماری جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کچھ ایکنومکلی اتنی اچھی بھی نہیں ہے تو میرے خال سے اس چیز کا حل ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کی راحت کا باعث بنے گا اور اس چیز پہ ہم سب کو مل کر سوچنا چاہئے اور ایک مکمل حکمتی عملی اپنانے کے بعد ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہئے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہئے کیونکہ حکمتیں عملیاں تو بہت پہلے بھی بنائی گئی لیکن اس کی اس طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو میرا جو صرف اور صرف یہی پیغام ہے کہ خدارہ جلد جلد کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیجئے تھوڑا سہی پر کچھ تو کچھ کیجئے شکریہ